جناب محمد سلیمان صاحب کے ہدایات کو عملی جامع پہنا کر اس پروگرام کو مرتب کرنے میں ہماری قدم بقدم رہنمائی کی اور اس مختصر مگر پرویقار تقریب میں شرکت فرمائی ان کی ہم رکاب اسپی انویسٹیگیشن رجب علی صاحب سٹیج پر موجود اور پینڈال میں تشریف فرما پولیس افسران پولیس جوانان اور شہدائی پولیس کے ورسا پولیس پورٹ کے غازیان الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا کے نمائندوں کا بھی ازحد مشکور ہوں جنہوں نے شرکت پرما کر اس محفل کو رونک بخشی ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آج کا یہ دن چار اگست ہم اپنے شہدہ غازیان کے ساتھ تجدید احد کے طور پر مناتے ہیں اور ہم ان کے ورسا اور پوری قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنے شہیدوں کو بولے نہیں ہیں بلکہ وہ آج بھی ہمارے دل کی دڑکنوں میں ذہنوں میں گویا زندہ و جاوید موجود ہیں انہی کے مطالق اقبال عزیم فرماتے ہیں اپنے مٹی پہ ہی چلنے کا سلیخاسی کو اپنے مٹی پہ ہی چلنے کا سلیخاسی کو سنگ مرمر پہ چلوگے تو پسل جاؤگے تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراخ تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈل جاؤگے آج ہم اور آپ جو اس کلی فضا میں اتمنان اور سکون کا سانس لے رہے ہیں یہ انہی بہادر سپوتوں کی قربانیوں کا سمر ہے جو خود وطن کی مٹی اور قوم کی سلامتی پر اپنی جانوں کو قربان کر کے ہمیں اس کلی فضا میں آزادی کے ساتھ سانس لینے کی مہک بخشی ان کے مطالق محمود رمپوری فرما گئے ہیں موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سب ہی آئے ہیں مرنے کیلئے اب میں طفل عصد عصد اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے عورنات شریف کا نظرانہ پیش کرے عصد اللہ طفل ابو بکر کو کہ وہ آئیں اور شہدہ پولیس کو عقیدت کا نظرانہ پیش کرے کہ لوگ رونے لگے تعلیہ بجاتی ہوئے آپ سب سے اپیل ہے کہ آج کے دن پورے کے پی میں پورے ملک میں پولیس لائنوں میں بلڈ ڈونیشن کے سٹال لگی ہوئے ہیں جو ہم اپنے شہدہ کی یاد میں ان کے اظہاریت جہدی کے سلسلے میں اپنا خون دیتے ہیں اتیہ کرتے ہیں تو آپ میں سے بھی جو خواہش مند ہو تو وہ پولیس لائن چاہ ستا تشریف لے جا سکتے ہیں ابھی میں جن جوانوں کا نام لیتا ہوں تو وہ آئے جو شہید کے ورسہ ہے ان کی لئے چاہ سدہ پولیس کی طرف سے گیپس ہے جو جناب بی پیو سے اپنی ہاتھوں سے سلیم بچا بائی شہید